دیوار پہ ہاتھ لگاؤ تو پتہ چلے گا کہ یہ ٹائلیں ہیں یہ سمنٹ ہے یہ درخت کو ہاتھ لگاؤ تو پتہ چلے گا یہ پتے ہیں کیوں ہاتھ لگا کے دیکھا ہے یہ ہاتھ لگا ہے ان کا سارا دین اس پہ ہے کہ جو محسوس ہو جو دیکھنے میں نظر آئے کہتے ہیں کہ محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ اقائد کا پاش پاش حضرت امام ابو حنیفہ سے رحمت اللہ علیہ سے ایسا ہی کوئی دہریہ ٹکرا گیا اور اس نے کہا کہ صاحب میں تو نہیں مانتا اللہ کے وجود کو تو امام ابو حنیفہ نے غالباً کوئی پتھر اٹھا کے مارا اسے یا چاٹا مارا دور سے اس نے اپنے گال پکڑے یا وہ جہاں پتھر لگا تھا یا سر میں یا جہاں بھی کہنے لگا آپ نے مجھے کیوں مارا ہے انہوں نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ میں نے مارا ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہنے لگا میرے درد ہو رہا ہے امام صاحب نے فرمایا دکھاؤ کہاں ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے لیکن دکھا نہیں سکتا امام صاحب نے فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ میرے درد ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہاں ہو رہا ہے دکھاؤ تو کہتا ہے کہ میں دکھا نہیں سکتا تو اگر تو ایک درد بھی نہیں دکھا سکتا تو میں تجھے علمیاں کیسے دکھا دوں اتنی بڑی ہستی جس نے کائنات کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا وہ اس لیے تو انکار کر رہا ہے کہ وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے تو بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن تم مانتے تو ہو خون جسم کے اندر ہے آپ مانتے ہیں کہ میرے جسم میں خون ہے دکھاؤ تو جب آپ دکھائیں گے بھی ذرا سی سوئی لگا کے تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو جسم کے باہر آئے اندر دکھاؤ یہ اتنے بڑے گدھے اور احمق ہوتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی پر پورا اپنا تنمندھن قربان کرنے والے سائنس دانوں کو میں نہیں کہہ رہا اتنے بڑے احمق اور بے وقوف ہیں کہ ارے ظالموں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی اور تم مانتے ہو اکبر الہبادی مرہوم کا بھی شیر ہے فرمایا کہ اڑا غبار تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ اور خدا دکھاؤ تو ہم مانیں گے آؤ ہم دکھاتے ہیں اللہ میاں کو دیکھنا چاہتے ہو چلو فرمایا کہ اڑا غبار تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا اڑا غبار تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا تغیرات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا شیشے کے کمرے میں بیٹھ جاؤ یا کھڑکیاں لگی ہو کمرہ بند ہے کھڑکیاں بند ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتے اڑ رہے ہیں درخت ہل رہے ہیں کاغذ اڑ رہے ہیں مٹی اڑ رہی ہے گرد و غبار اڑ رہا ہے آپ آئے دن یہ نظارہ کرتے ہیں کھڑکی میں سے نظر آ جاتا ہے حالانکہ کھڑکی بند ہیں تو فرمایا کہ جس طرح کھڑکی بند ہے ہوا آ نہیں رہی لیکن ہوا کا وجود ہے اس لیے کہ ہوا چل رہی ہیں کمرے میں نہیں آ رہی کیونکہ آپ نے دروازے کھڑکیاں بند رکھے ہیں لیکن ہوا کے چلنے کا پتہ کب چلتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کاغذ اڑ رہے ہیں خص و خاشاک اڑ رہے ہیں تب آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہوا چل رہی آسٹریلیا میں میچ ہوتا ہے کرکٹ کا اور یہاں مئی جون میں گرمی حبس کرکٹ کے میچ میں آپ دیکھئے وہاں کے کھلاریوں کے کپڑے ہل رہے ہیں اور آپ وہاں جو پردے لگے ہوئے ہیں وہ ہل رہے ہیں بینر ہل رہے ہیں وہاں اگر درخت دکھائیں تو وہ ہل رہے ہیں اگر آپ اپنے ساتھی سے یہ کہیں کہ آسٹریلیا میں اس وقت سیڈنی میں بڑی ہوایں چل رہی ہیں لوگ کہیں گے کہ پچیس گھنٹے کا سفر تمہیں کیسے پتا کہ وہاں ہوایں چل رہی ہیں تم یہ کہو گے کہ میں نے خود لائیو ٹی وی کے اوپر دیکھا ہے جب میچ ہو رہا تھا کرکٹ کا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر درخت بھی ہل رہے ہیں اور صاحب وہ کاغذ بھی اڑ رہے ہیں تو مجھے یقین آ گیا کہ سیڈنی میں ہوا چل رہی ہے اگر لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ ہوا کو اتنا دور پچیس گھنٹے چودہ گھنٹے تو صرف نون اسٹاپ فلائٹ ہے سیڈنی دوبئی سے سیڈنی تک چودہ گھنٹے نون اسٹاپ بیس پچیس گھنٹے کی مسافت پہ جو ملک ہے آپ نے لائیو ٹی وی پہ دیکھ کے کہہ دیا کہ ہوا چل رہی ہے اور بالکل صحیح ہے ابھی فون میں لاؤ آپ کے رشتہ دار بتائیں گے کہ ہاں بھئی چل رہی ہے ہم کہیں گے ہم تو پسینوں میں بھیگ رہے ہیں یہاں ہوا ہی نہیں چل رہی ہے تو اکبر نے سائنس دانوں کو بتا دیا سائنس دان نہیں وہ کہ جو سائنس کے متوالے ہیں ٹیکنالوجی پر جن کا دین ایمان ہو فرمایا کہ اڑا غبار تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا اڑا غبار تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا تغیرات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا اللہ بھی موجود ہے وجود کی دلیل کیا ہے یہ بچہ بیٹھا ہے یہ میرا پوتا ہے کبھی اس کے اببہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی اتنے ہی سے تھے آج اتنے بڑے ہیں کبھی میں بھی اتنے ہی سے تھا میں آج اتنا بڑھوں سب آپ اتنے ہی اتنے سے تھے یہ بچے میں جتنے بھی تغیر آ رہے ہیں جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں حالات بدل رہے ہیں پرانی عمارتیں گر رہی ہیں نئی عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں بہت زوردست اس میں فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے اور پرانی عمارتیں بچاری گر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے یہ تغیرات ہیں ہوا چلی درخت گر گیا ویسے تو گرہ نہیں ہوا چلی تو درخت گر گیا یہ تغیرات ہیں کبھی میں یہاں بغیر مائک کے نماز پڑھاتا تھا یہاں نہیں ادھر سامنے برامدے میں بغیر مائک جوانی کا دور تھا سترہ سال میری عمر تھی جب میں نے نماز پڑھائی پانچ وقت تھی اور آج ترے سٹھ سال ہے مائک نہیں کوئی نہ کالر مائک نہ کوئی مائک بغیر مائک کے نماز ہوتی تھی ہر مسجد میں مائک کا سسٹم ہی نہیں تھا تو اتنے فاصلے پہ کافی دور ایک نمازی جو آتے تھے چاروں طرف سے کہنے لگے کہ میں فجر میں بس دروازہ کھوڑتا تھا وہاں تک مجھے آیت سمجھ میں آ جاتی تھی کہ کیا پڑھ رہا ہے ادھر کبھی یہ دور تھا میرا جوانی کا کہ سننے والوں نے کہا کہ بغیر مائک کے آپ کی آواز اتنی دور تک جاتی ہے وہاں بھی جاتی ہے اور آج یہ دور ہے تو یہ تغیرات نہیں ہیں فرمایا کہ اڑا غبار تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا اڑا غبار تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا تغیرات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا یہ آئے دن جو تبدیلیاں آتی ہیں یہ سیاسی تبدیلیاں نہیں یہ تو شیطانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ معاملات اکثر سب نہیں لیکن کائنات میں جو تغیرات آ رہے ہیں کہیں زلزلے ہیں کہیں سیلاب ہیں کہیں بارشیں ہیں کہیں کچھ ہے جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے یہ سب تغیرات اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ موجود ہے تو میں نے عرض کیا کہ میں یہی سے اصل میں آگے چلا گیا سننے کی بات ہے موت اور باس بادل موت موت الگ ہے باس بادل موت الگ ہے موت تو یہ ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے کسی کا انتقال ہو جائے ہو رہے ہیں روزانہ روزانہ میتیں ہو رہی ہیں آج آج ہم کسی کو دفنانے گئے کل ہمیں کوئی دفنانے جائے گا اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرمائے اس کا نام ہے موت کس وقت آئے گی کب آئے گی کس جگہ آئے گی کس حالت میں آئے گی فرمائے کہ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیس ویعلم ما فی الارحام وما تجری نفسم بما وما تجری نفسم بما وما تجری نفسم وہ ہے بما تجسب غدا وما تجری نفسم بأئی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر پانچ چیزوں کا علم ان اللہ عندہ علم الساعة قیامت کب آئے گی کس وقت آئے گی کس لمحے آئے گی وقوع قیامت یہ صرف اللہ کو بتا ہے اور بارش کب برسے گی اب یہ بچارے سرخرو ہو جاتے ہیں محکم موسمیات والے اور واقعی میں دیکھتا ہوں اب اللہ اب بڑی ترقی ہو گئی جو یہ وقت دیتے ہیں اسی وقت آنڈی آتی ہے کراچی میں ایک زمانے میں کراچی والوں کا ذہن یہ تھا محکم موسمیات کہے کہ بارش ہوگی لوگ اتمنان سے نکلتے تھے کہ نہیں ہوگی اور جب کہتے تھے کہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے دور دور تھا وہ چھتری لے کے نکلتے تھے بھائی پتہ نہیں ہو جائے ایک زمانے تک یہ تھا لیکن اب اللہ نے ان کی عزت برسے کسی کو بھی نہیں پتا یہ علم صرف اللہ کو ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ اور اللہ کے علم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے شکم میں مادر میں کیا ہے لوگ کہیں گے یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے بچہ ہے لوگ کہیں گے یہ تو الٹرا ساؤنڈ میں آ جاتا ہے لیکن وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ شکم مادر میں اس وقت کون پرورش پا رہا ہے یہ تو پتہ ہے کہ ہاں ہے تو بچہ لیکن یہ نہیں پتہ کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے کچھ لوگ کہیں گے الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ بھی محتاج ہے پاکستان میں تو ہر چیز الحمدللہ اپنے کمال پہ پہنچی ہوئی ہے الٹرا ساؤنڈ بڑی اچھی مشین ہے بتا دیتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں یا وہ کہتی ہے کہ ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے لائٹ بجلی نہیں ہے تو اللہ کا علم کیا بجلی کا محتاج ہے کہ یہ ابھی لائٹ آ جائے پھر علمیہ اپنی باتیں شروع کریں گے اللہ کے تو علمیں ہے کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مشینیں تو محتاج ہیں آپ نے سفری ٹکٹ ٹریول ایجنسیوں میں آپ نے ٹکٹ نکالے ہیں ای ٹکٹنگ ای ٹکٹ بن رہے ہیں پہلے وہ کتاب ملتی تھی چیک بک کی طرح اب انہوں نے کہا بس یہ پی اینار نمبر ہے آپ کا یہ ٹکٹ ہے آپ جائیں جا کے دکھائیں یہ میرا ٹکٹ اچھا جائے لیکن جب آپ جاتے ہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں بھائی میرا وہ ریکنفرم کر دی یہ جو بھی کہتے ہیں بیٹھ جائیں لائٹ نہیں ہے یہ ترقی ہے پاکستان کی ٹکٹنگ سسٹم تو لے آئے لائٹ تو لاؤ پہلے گاڑی لے آئے پیٹرول تو لاؤ ہمارے یہاں تو سائنس بھی بیٹھاری محتاج بنی بیٹھی ہے کہ بھائی بجلی تو لاؤ تب میں اپنا کمال دکھاؤں الٹرا ساؤن سے بھی پوری طرح یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور اللہ کا علم یقینی ہے الٹرا ساؤن مشین غلطی کر سکتی ہے لیکن اللہ کا علم غلطی نہیں کر سکتا سا وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ وَيَعْلَمُمَّ الْأَرْحَامِ تین وَمَا تَجْرِي نَفْسُمْ مَادَا تَكْ وَغَدَا کل تمہارا رزق کہاں ہے کل یعنی اگلے لمحے اگلے مرحلے میں یہ آئے دن ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی بڑے اچھے موقع پہ آیا بھئی کھانا کھا لو آپ تو ملنے آئے تھے کھانا کھانے تو نہیں آئے تھے لیکن آپ کا کھانا یہاں میرے گھر پہ ہے میرا کھانا آپ کے گھر پہ ہے صبح چائے پی ایسا ہوا ہے میں اسلام آباد جاتا تھا سینٹ میں صبح کی فلائٹ چائے پی کے میں جہاز میں بیٹھا صبح کی ناشتہ اسلام آباد میں کیا پارلیمنٹ لوجز میں اندازہ تو لگائیے کتنا پندرہ سو چودہ سو کلومیٹر ہے اسلام آباد کراچی سے چائے یہاں پی ناشتہ وہاں کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا رزق کہاں ہے فرمایا کہ وَمَا تَجْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَقْسِبُ غَدَا کل تمہارا رزق کہاں ہے تمہیں نہیں پتا مجھے معلوم ہے فرمایا کہ پانچوں گات وَمَا تَجْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ تمہیں نہیں پتا موت تو سب کو آئے گی سب کو معلوم ہے لیکن کہاں آئے گی یہ کسی کو بھی نہیں پتا کس کو پتا ہے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ہے اسے پتا ہے کب موت آئے گی کہاں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا تو سب کو یقین ہے مسلمان کو تو چھوڑیے یہ تو ویسے بھی پروموٹ ہوا ہوا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کہ بھئی جاؤ تم تو ہوئی اچھے عقیدے کے لیکن ہندو عیسائی سکھ پارسی اور صاحب یہودی ان کے یہاں جائیے پوچھے بھئی موت کو مانتے ہو ہندو بھی کہہ گا جی مانتے ہو یہودی بھی مانتا ہے عیسائی بھی مانتا ہے اور صاحب پارسی بھی مانتا ہے اور وہ سکھ بھی مانتا ہے موت کو مسلمان بھی مانتے ہیں موت کا یقین تو ہر متنفس کو ہے ہر انسان کو ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے موت کے تو قائل ہیں اللہ کے وجود کہ قائل نہیں یعنی دہریہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو میں موت کو تو مانتا ہوں تو بھائی اللہ کو بھی مان لو اللہ کو نہیں مانتا ہے یہ حال ہے تو اسی لئے میں نے عرض کیا کہ فرمایا کہ یہ جو مرنے کا معاملہ ہے موت کا یقین سب کو ہے مرنا ہے مرنا ہے ہندو بھی مرے گا عیسائی بھی یہودی بھی سکھ بھی مسلمان بھی اللہ والے بھی شرابی اور زانی بھی مرنا سب کو ہے مومن اور مسلمان کو موت کا بھی یقین ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا بھی یقین ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں ہاتھ اٹھائیں اور گردن نہیں لائیں آپ میں سے کوئی بھی ایسا الحمدللہ نہیں ہے جو یہ کہہ مولی صاحب میں میں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنے کا نہیں مانتا مسلمان تو مانتا ہے ہندو نہیں مانتا عیسائی اب میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں باعث بعد الموت یہ سب سے بڑا عقیدہ سب سے اہم عقیدہ ہے بلکہ میرے والد محترم فرماتے تھے کہ توہید بھی عقیدہ ہے رسالت بھی عقیدہ ہے اور دونوں اہم ہیں لیکن ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے آئین موجود ہے کانسٹیٹیوشن اور لوگ بھی موجود ہیں عوام اور رعایہ آم رعایہ ہیں فرمایا کہ ہر ملک میں کانسٹیٹیوشن بھی ہوتا ہے آئین بھی ہوتا ہے قانون بھی ہوتا ہے ہر ملک میں ہمارے ملک میں بھی ہے فرمایا کہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنا کس کا کام ہے کیا گدھے کا کام ہے گھوڑے کا ہے کیا بکروں کا ہے چڑیوں کا ہے چین کبوں کا ہے نہیں آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے کی ذمہ داری میری ہے آپ کی ہے انسانوں کی ہے بس فرمایا کہ توحید اور رسالت کا عقیدہ ایسا ہے جیسے آئین اور رعایہ قانون اور پبلک لیکن اس پر عمل درامت کرانے کے لیے ایک شعبہ قائم کیا جاتا ہے جو ہے پلس پلس کا شعبہ اپنے ملک سے اگر نظر ہٹا کر ہم دیکھیں اور دیکھنا پڑتا ہے یہ ہینی مثال دینے کے قابل تو پلس وہ محکمہ ہے کہ جو قانون پہ عمل درامت کراتا ہے سویڈزر لینڈ میں میں گیا تھا چار پانچ سال پہلے تھا میرے بھائی ہیں وہاں پہ میرے کزن ہیں ان کا نام بھی تنویر احمد رضوی ہے اور ما شاء اللہ بہت عرصے سے وہاں ہیں تو وہ میں بھی تھا میری اہلیہ ایک بیٹی بھی تھی ہمیں لے کے انہوں نے سویڈزر لینڈ پورا گھمایا انہوں نے بتایا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں سویڈزر لینڈ میں پولیس نظر نہیں آتی جیسے یہاں نظر آتی ہے ایک پھٹیچر وزیر کے ساتھ اتنی پولیس نظر آئے گی کہ پتا چلے گا جیسے یہ اپنے جہیز میں لے کے آیا پولیس والے سب وزیر کے پیچھے چل رہے تھانے خالی کہنے لگے سویڈزر لینڈ میں آپ کو پولیس نظر نہیں آئی اچھا پھر قانون پہ عمل کیسے کہنے لگے کہ یہاں پہ پبلک کو اتنی پاور دے دی کر دے کہ فلانا شخص گاڑی غلط چلا رہا ہے تو پولیس آگے اسے روک لگی اور صاحب فلانے نے یہ کیا پبلک ہی پولیس ہے میں آپ سے ڈرتا ہوں آپ مجھے ڈرتے ہیں کہ بھائی میری کمپلین نہ ہو جائے پڑوسی پڑوسی سے ڈرتا ہے اور یہاں بہتر بنا دے بس یہ ہی میں کہ سکتا ہوں وہاں پولیس قانون نے اتنی وہاں پر پبلک کو اتنے اختیارات دے دی ہیں پھر ان کی تربیت ہے کہ ہر ایک دوسرے سے ڈرتا ہے یہ میری کمپلین نہ کر دے یہ یہ نہ کہ دے یہ وہ نہ یہ پولیس کا محکمہ قانون پہ عمل درامت کے لئے میرے والد محترم فرماتے تھے اسی جگہ فرماتے تھے کہ توہید کا بھی عقیدہ ہے رسالت کا بھی اہم عقیدہ ہے ان دونوں عقیدوں کے اوپر عمل درامت کرانے کے لئے اللہ نے آخرت کا عقیدہ رکھا ہے عقیدہ آخرت اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے توہید میں جانے کی میں بھی شرک کروں میں جس کے سامنے چاہوں سجدہ کروں کیونکہ آخرت میں تو مجھے جانے ہی نہیں آخرت کا عقیدہ جن لوگوں کے سامنے ہے الحمد اللہ ہم اور آپ الحمد اللہ کہیں کہ ہم اہل ایمان کے سامنے ہمارے سامنے جب آخرت کا عقیدہ ہے تو ہماری توہید بھی اچھی ہے ہماری غسالت بھی اچھی اگر آپ کے برابر میں یہاں نہیں باہر کہیں ایک شک قادیانی آئے اور بیٹھ جائے اور پتہ چلے کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے حالکہ آپ ہی جیسا ہے کپڑے بھی آپ جیسے ہیں اور توپی بھی سر پہ ہوگی سب کچھ ہوگا آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں وہ نہیں مانتا تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ کافر ہے آپ مسلمان ہیں اگر کوئی پوچھے کہ یہ تو ختم نبوت کا مانتا نہیں منکر ہے تم کیوں مانتے الحمدللہ ہم سب ختم نبوت کرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے میں عقائد کا سوال ہوگا مجھ سے توحید کا رسالت کا آخرت کا میں تو اس لئے بھی مانتا ہوں یہ بھی مسلمان نہیں ہے اسلام کے عقائد کو دل سے ماننے کا نام ہے ایمان کوئی کہ میں اللہ کو دل سے نہیں مانتا ہاں عقل سے میں مانتا ہوں تو عقل تو ایسے بھی گھاس چلی جاتی ہے اکبر نے کہا اکبر الابادی نے فرمایا کہ عقل عیار ہے صوبیس بنا لیتی ہے عقل عیار ہے صوبیس بنا لیتی ہے عشق و بی چارا نم اللہ نزا ہد نا عقیم عشق کا دامن تھامو عقل کو پیچھے رکھو چلو بھئی پیچھے رو بھئی دیں عقل آگے آئے گی تو مسئیبت ڈھا دی گی تو اس لیے عقیدہ آخرت جس کا ہوگا اس کی تورید بھی خالص اس کی رسالت بھی خالص عقیدہ رسالت میرے دوستوں اور بزرگوں یہ ہے وہ عقیدہ عقیدہ آخرت موت اور عباس بعد الموت ہم جب تک دنیا میں سانس لے رہے ہیں مسلمان تو ہمارا عقیدہ ہے آخرت ہمیں مو دکھانا ہمیں اللہ کے پاس جانا اور یہی وہ عقیدہ ہے جس نے ہمیں ہماری لگامیں کھیج کے رکھی ہے فرمایا کہ موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار موت کو بھول گیا دیکھ کے جینے کی بہار دل نے پیش نظر انجام کو رہنے نہ دیا بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا ترقہ کھا گیا یہ بیچارے محروم رہ گئے زمین پہ قبضہ مکان پہ قبضہ جائدات پہ قبضہ کاغذات پہ قبضہ کیا ہو گیا بھائی اور وہ بظائر وہ نمازی بھی ہو دیندار بھی ہو لیکن نمازی ہو کوئی ضروری ہے کہ عقیدہ آخرت اس کا جو ایک پکا ہوگا عقیدہ آخرت جس کے سامنے ہر وقت آخرت کی فکر ہوگی وہ کبھی اپنے بھائی کا کیا غیر کبھی مال نہیں کھائے گا اور جو آخرت کو بھول جائے حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں اذا لم تستہیی ففعل ما شیط او کم رہے حیاء اور شرم دین اسلام خالص حیاء اور شرم کا دین ہے شعبت ایمان کے شعبے میں شامل ہے حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر حیاء اور شرم باقی نہ رہے ففعل ما شیط پھر جو چاہو کرو کیا مطلب فرمایا کہ یہ حیاء اور شرم ہی تو ہے جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے ہمیں ظلم سے روکتی ہے ہمیں حق مارنے سے روکتی یہ حیاء اور شرم ہی تو ہے جب حیاء اور شرم ہی باقی نہ رہے تو پھر تم یہ جو چاہو کرو ایک عالم میں حیاء ہے اور ایک عالم تو کیا بس جو بھی کچھ کہہ دیں کچھ میں حیاء نہیں ہے حیاء ایک خطیب میں حیاء ہے ایک میں حیاء نہیں جو خطیب واز کہہ رہا ہے اگر وہ باہیاء ہے اس کے اندر شرم ہے غیرت ہے حیاء تو وہ بہت سنبھل کے بولے گا سمجھ کے بولے گا غلط بات کہنے سے بچے گا کوشش کرے اور جو شخص جس میں حیاء ہی نہیں ہے شرم نہیں غیرت نہیں ہے اسے کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے ہے خطیب تو دیکھئے کیا مسئیبت ڈھارا ہیں آج کے خطیب کہ آتا جاتا ہے کچھ اکمل صاحب رحمت اللہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ دو آدمی بلہ کے خطیب خطیب ہوتے ہیں دو آدمی خود ہی فرمانے لگے کہ ایک وہ جس کا علم زیادہ ہے اہل علم ہے اور ایک وہ جس میں شرم اور غیرت نہ ہو بس جو عالم ہوگا شرم غیرت ہوگی تو وہ اپنے علم کو بہت نابطول کے پیش کرے گا عوام کے سامنے ہزاروں کا مجموع اولا وہ بات پہلے کہے گا بعد میں سوچے گا میں کیا کہ گیا لوگ بھی کہیں گے بھئی یہ کیا بکرا ہے تو دو لوگ بلہ کے خطیب ہوتے ہیں کہ جو اہل علم ہو اور دوسرا بے حیاء ہو اور میں اپنے تجربے سے یہ بات بتا رہا ہوں میں سینٹ میں جو گیا تھا تو میں کوئی منت سماجت کر کے نہیں گیا تھا کہ حضور مجھے سینٹ میں بھیج لیاں یہ بے غیرتوں کی جگہ ہے میں بالکل دعوے سے یہ بات کہتا ہوں اس لیے کہ جس میں شرم غیرت حیاء اور خوف خدا بھی نہیں ہے وہ خوب بولے گا اسمبلی کے معلوم ہوگا ساری اسمبلی جو ہے دم بخود ہے بول نبی خوب بول رہا ہے خوب للکار رہا خوب چھاگ نکال گا ہم تو ایسے لگ گئے ایسے ایسے نظر آئے جیسے کوئی مشہور تھا رضیہ غندوں میں پھنگ گئی ایسے ہو گئے تھے میں ہم تو اس انداز کے بولنے والے اسمبلیوں میں بولنا ہمارا کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بارال اسمبلیوں کے سب کے رنگ ہمیں تحضور نے فرمایا کہ ہیا اگر ختم کر دی تو بھائی راستہ کھلا بھائی جو چائے کرو اس لئے کہ جو تمہیں روکتی تھی پکڑ کے اسے ہی تم نے ختم کر دیا تو فرمایا کہ فکر آخرت کا عقیدہ عقیدہ آخرت یہ دوسرے عقائد پر عمل کرانے والا ہے تو بعض بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے اور اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے بس وہ شخص جو جنت میں جائے گا یہ کہے گا میرا دوست آئیں گھڑی کیا ٹائم ہو رہا ہے دوست کے جو دنیا میں یہ کہا کرتا تھا ہم اور آپ جو آج یہاں پہ رہ رہے ہیں ہم بھی سب آخرت میں جائیں گے ہم بھی ایک دوسرے کو یاد کریں گے بہت لمبا عنوان ہے میں ظاہرہ کے ہر چیز نہیں بیان کر پاتا لیکن وہ دوست اسے یاد آ گیا کہتا ہے کہ جب میں نے اسے یہ کہا بھائی میں نے تو چار ہزار درہم میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ہے اب میرے پاس کچھ نہیں تو وہ کافر جو تھا کہنے لگا کہ بس جاؤ پھر جاؤ بھار میں جاؤ دفعوں یہا س کیوں یار تم ابھی تک اس عقیدے پہ مر رہے ہو کہ آخرت میں جواب حساب کتاب ہوگا یہ کافر آپ کہ رہے ہیں اور جاؤ جب تم نے یہ سب خیرات کر لیا میں تمہارے کام نہیں آنگا جاؤ یہاں سے اس نے کیا کیا تھا ایک ہزار درہم اللہ میں سے کہا جنت میں مجھے زمین دلا دیجئے سوزہ تو دیکھئے کہاں کر رہے ہیں اور ایک ہزار روپے خرچ دوسرے وقت میں اے اللہ مجھے جنت میں مکان بنا دیں ایک ہزار درہم ہے میرے پاس اور وہ ایک ہزار روپے غریبوں خرچ چار بھی خرچ وہ کافر تھا اسے اللہ کی کیا پروا اسے جنت کی کیا طلب اس نے ایسے کہ کے بھگا دیا بہرحال یاد رکھئے آپ جو بھی کچھ خرچ کرتے ہیں خدا کی قسم میں چندے کی اپیل نہیں کر رہا ہوں یہ گھر اللہ کا ہے نہ یہ میرا ہے نہ میرے والد کا تھا اور نہ یہ یہ فوج نے بنایا تھا بلوچ رجمنٹ نے یہ جگہ بنائی تھی اتنی سی تھی مسجد یہ جو برام دے تک آگے تو جھگیاں اور غیر تھی جو ہم نے دیکھا جمعہ بھی آگے ہوتا تھا ممبر آگے لگتا تھا ہمارے والد کا کیونکہ پیچھے جگہ ہی نہیں تھی تو اتنی یہ مسجد جو تھی یہ بلوچ رجمنٹ نے مسلمان فوج نے یہ بنائی تھی انیس سو گیارہ میں پتھر بھی لگا وہاں پڑھ لیں جا کے سامنے حوز کے سامنے جو فاؤنڈیشن سٹون ہے آج بھی اگر آپ اللہ کے گھر میں دیتے ہیں وہاں لے گئے انہوں نے کہا بھئی اتنے پیسے آئے ہیں اچھا بھئی یہ صندوق چی دور میں واللہ کہتا ہوں آپ حضرات کوشش میں لگے رہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین میں خرچ کریں مسجد میں مدرسے میں یتیموں کو بیواؤں کو مسکینوں کو ضرورت مندوں کو بیماروں کو یہ خیر خیرات کے کام آپ کرتے رہیں تو پھر یہ رائے گا جانے والا نہیں یہ نہ سمجھے کہ رائے گا چلائے کیوں دیکھ لیجئے جس نے دنیا میں بیٹھ کے اللہ میاں سے کہا لیجئے ایک ہزار درہم مکان بنا دے جنت کی عورت دے دیں بیوی کے طور پہ پیسے ادھر سودہ ہوگا اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ جنت میں آئے گا یہ شخص فرمایا کہ فرمایا کہ جنت میں جب آمنے سامنے بیٹھیں گے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے تو اس وقت میں وہ شخص کہے گا وہ نظر نہیں آرہ میرا دوست میرا ایک دوست تھا اور جب میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو بھائی اپنے چار ہزار جرحم اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ہے اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اس نے مجھے تانہ کیا دیا کہ اللہ کا کلام ہے یہ جبریل امین لے کر آئے اللہ کے حکم سے اور سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا ترطیب ذہن میں رکھیں اور کب اترا چودہ سو بیالیس سال تو اب ہو رہے ہیں چودہ سو بیالیس سال ہجرت کے اور اس میں آپ چالیس چالیس سال شامل کر سارے چودہ سو سال پندرہ سو سال چلیئے سارے چودہ سو سال کا عرصہ یہ قرآن نازل ہوا یہ آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کو پتہ چل گئے سارے چودہ سو سال پہلے یہ علمیہ نے یہ آیتیں اتاری اس وقت کہ ایک شخص کی خبر ہمیں دے دی گئی اس وقت بھی یہ عقیدہ تھا پیش کرنے والے تھے سرکار دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور قبول کرنے والوں نے قبول کیا بعضوں نے نہیں کیا جنہوں نے قبول کر لیا وہ مومن ہو گئے جنہوں نے نہیں کیا وہ کافر ہو گئے اب یہ اپنے کافر دوست کو پوچھ رہا ہے اس لیے نہیں کہ مجھے بڑا یاد آ رہا ہے دیکھیں علمیہ نے بھی کیا انتظام کیا ہے میرے اور آپ کے لئے ایک نقشہ دکھا دیا ایک چیز دکھا دی نمون کے طور پر یہ میں کہہ رہا ہوں آج سارے چودہ سو سال کے بعد جب یہ آیت میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے تو ہمیں یہ علمیہ دکھا رہے ہے کہ میں سارے چودہ سو سال پہلے ایک اللہ کا بندہ ایسا تھا اور ایک کافر تھا اور دیکھو میں ان کا واقعہ تمہیں سنا رہا ہوں اس عقیدے کے اوپر ایک نے عمل کیا ایک نے یقین رکھا ایک نے نہیں رکھا اب تمہارے پاس یہ آیت آئی ہے آئی ہے یہ نہیں کوئی کہہ یہ نہیں میرے تو نہیں بھئی میں پڑھ رہا ہوں اتنے دن سے اور جمعہ سے اور آپ سن رہے یہ تو ہے قرآن کریم ویسے آپ پڑھتے ہوئے چلے جاتے آپ پتہ ہی نہ چلتا کیا مانا ہے کیا مفہوم ہے اب یہ آیت سارے چودہ سو سال کے بعد آپ کے سامنے آئی ہے اللہ میں نے اس وقت کا ایک نقشہ بتا دیا سارے چودہ سال پہلے بتایا مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ اپنے دوست کو اس لیے تلاش نہیں کر رہا کہ بڑا اچھا دوست تھا بہت ہی جگری تھا اس لیے نہیں بلکہ کس لیے یاد کر رہا ہے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ آخرت کا عقیدہ صحیح نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا وہ نہیں مانتا اب میں دیکھوں تو اس کے ساتھ کیا ہوا مجھے تو جنت مل گئی وہ نظر نہیں آیا وہ کہا ہے میرے دوست اور بزرگ یہ ایک شخص کا ذکر ہے بس اور یہ بھی کوئی عام شخص ہے دائرے کے نبی نہیں ہے اور ہوگا کسی نبی کا امت بھی ممکن یہ عام شخص ہے اب آپ ذہن میں یہ چیز رکھئے دوست کو اس لئے یاد کر رہا ہے کہ مجھے پتہ تو چلے کہ اس کا ہوا کیا کیا اس کے بارے میں فیصلہ ہوا بس یہ میں آپ کو سنا دوں فرما ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب آیا یا جو بھی جواب آیا کیا تم چاہتے ہو اس کی خبر تمہیں مل جائے تمہیں اطلاع مل جائے اس لئے تو پوچھا تھا کہ کہاں میرا دوست اب اللہ یہ دکھا رہے فرما کہ فتلع فرآہ سواء فی سواء الجہیم پھر اللہ تعالی نے یہ فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اس کا دوست اس کو دکھاؤ وہ گئے ہیں اور جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر کے اسے دکھایا کہ دیکھو وہ ہے تمہارا دوست وہ جو بیٹھا بیچ عقیدے کی حقیقت سمجھے اور یہ بھی دکھا دیا کہ جو انکار کرتا تھا جاؤ دیکھو اسے جہنم میں پڑھا ہے تم جنت میں وہ جہنم یہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں جب جنت میں سب جائیں گے تب کی بات ہے اس دکھا جائے گا کہ دیکھو یہ جہنم میں یہ جنتی اس کو جہنم میں دیکھ کے یہ کہے گا بھائی تو نے تو مجھے پھنسا دیا اچھا ہی رجوع میں تیرے کہنے پہ نہیں چلا میں نے تیری بات نہیں مانی یہ کہہ رہا یہ تو اگر اللہ کا کرم مہربانی اور فضل نہ ہوتا وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمَوْذَرِينَ تو آج میں بھی تیرے ہی ساتھ جاننا میں پڑھا ہوتا میرے دوستو اور بزرگو یہاں سے ایک تعلیم اور ایک سبق دینا تھا اور وہ یہ ہے تفسیر میں بھی یہ لکھا ہے واقعہ تو یہاں تک ہے لیکن یہ بتا دیا اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے دنیا کی چار روزہ زندگی میں بے شک دین کے کام شریعت کے کام سب کرو اور اگر نہ بھی کرو اتنا تو کرلو کہ برے دوستوں سے بچو بری صحبتوں سے بچو اور برے لوگوں سے خود بھی بچو اور اپنے بچوں کو بچاؤ یہ بری صحبت جو ہے یہ انسان کو گویا نقصان میں ڈال دیتی ہے آج آپ غیر مسلموں کی صحبت میں بیٹھیں اگر آپ شرابی اور زانیوں کی صحبت میں بیٹھیں اور یہ سب بیٹھیں میں اس مضمون کو ختم کر دیتا ہوں ایک بات کہ تاکہ میں اگلے جمعہ اس سے آگے کی آیتیں پڑھوں میرے والد فرماتے تھے کہ ایک شخص ہیتا ہے میں نے سا ساری عمر شرابیوں میں بیٹھا میں نے کبھی شراب کو مو بھی نہیں ہونٹ بھی نہیں لگایا شراب میرے والد فرماتے تھے یہ یہ بڑے دعوے کر رہا ہے کہ میں نے شراب نہیں پی تو نہیں پی تو چلو اللہ نے بچا لیا لیکن کیا شرابیوں کی صحبت میں بیٹھ کے تم سمجھتے ہو تم نے بہت بڑا کوئی آخرت کم آئی ہے فرمایا کہ شرابیوں کی صحبت میں تم نے وقت گزارا بے شک تم نے شراب وہ رہی اس لیے کہ ارے ظالم اگر شراب کی نفرت ہوتی تو تو صحبت میں کیوں بیٹھتا یہ کمال نہیں ہے کہ آپ نے شراب نہیں پی فرمایا کہ شرابیوں کی صحبت زانیوں کی صحبت چوروں کی صحبت ان کی صحبتوں میں اگر بیٹھو گے اور اپنے بچوں کو بھی نہیں روکو گے تو اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں جو یہ واقعہ سنایا ہے بس یہ صحبت کے بارے میں مجھے کچھ ارز کرنا تھا اگر آگے ضرورت ہوئی اگلے جمعہ تو میں اس کو شامل کر لوں گا یہ بہرحال ایک بڑا اچھا مضمون ہے انشاءاللہ اب اگلی آیتوں کو میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ان کے بارے میں ارز کروں گا ذرا سا ایک اعلام سمات فرما لیجئے پچھلے جمعہ بھی میں نے ارز کیا تھا کہ ہمارا ارادہ اپنا بچیوں کی تعلیم طالبات اور لڑکیاں ہماری جو ہیں بنات علاقے کی بھی اور کراچی شہر کی سب سب کے لیے ہم نے یہاں ارادہ کیا ہے کہ ہم اس کام کو بڑھائیں معلمات سے رابطہ ہے اسکول کی بھی تعلیم ہو اور اس میں قرآن اور تجویز اور عالمہ کا یہ کورس بھی ہو اس کی تیاری بارہ حال کر لی گئی ہے تو علاقے ارادہ ہمیشہ سے تھا لیکن بہرحال اب وہ ہمت کر کے اس کام کو شروع کیا ہے مشورے سے یہ کام شروع کر رہے ہیں تاکہ یہ کام آگے بھی بڑھے ہے یہ ایک بڑی پرانی اور قدیم نسبت رکھتا ہے تو آپ میں سے جو حضرات بھی اپنی بچیوں کے لیے ارادہ کریں ان کے قرآن کی اور اسکول کی بچیاں یہ سارے انتظام کر رہے ہیں اور اس کی تیاری مکمل ہے تقریبا اس کے لیے آپ اپنی اہلیہ سے اپنی بیوی سے آپ یہ کہیں کہ وہ اگر آج بھی چاہیں تو آگے وہاں جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں سامنے کمرے میں ادھر وہ معلمات اور وہ ہماری خواتین بیٹھی ہیں وہ آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گی ظاہر ہے کہ مرض حضرات سے تو بات نہیں ہو سکتی اپنی اہلیہ کو یا آج تو جمعہ ہے لیکن آپ چاہیں تو کل بھی بیٹ سکتے ہیں پرسوں بھی ان سے آپ انہیں ملوائیں جو وقت ہے صبح نو بجے سے تو تاکہ ان کو سب معلومات ہو جائیں باقی کوئی پمپلٹ بھی چھپے ہیں جو آپ کو باہر مل جائیں گے ان سے بھی آپ کو بہت چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا بس یہ آپ دہن میں رکھیں یہ میں نے آپ کو اعلام سنا دیا دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بچوں کے اوپر اور خواتین پر دس درازیاں ہو رہی ہیں یہ سب ایک لہر ہے بہرحال یہ بہت جمہوریت نے اتنی مکاریاں سکھا دی ہیں اپوزیشن کو اور سب دشمنوں کو اور سب سے بڑا دشمن وہ بیٹھا انڈیا میں موضی وہ اپنے ہر کاروں سے یہ کام لے رہا ہے حکومتوں کو ناکام کرنا مقصد ہے میں اتنی سوچ رکھنے کا حق رکھتا ہوں میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے بار ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں ہماری بہویں ہماری خواتین اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اے اللہ اگر یہ اس سیاست کا شکار ہو اور اچھے لوگ ہمیں عطا فرما دے اللہ تعالی اس گروہ کو قابو میں کرنے کے پوری پوری صلاحیت حکومت اور انتظامیہ کو عطا فرما اے اللہ جو خاتون موٹروے پہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اللہ کیفر کردار تک پہنچا اور ان کو پہنچانے کے لیے انتظامیہ کے لیے آسانی پیدا فرما اللہ تعالی ہمارے ملک میں ایسا سزاؤں کا نظام قائم کر دے یہ فانسیوں کی مخالفت کرنے والے یورپین یونین سے پیسہ کھائے بیٹھے ہیں اور یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں ایک دو کو فانسی دے کے دیکھ لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے جب تک اسلامی سزائیں نہیں ہوں گی اے اللہ اسلام کے نام پہ یہ ملک تو آپ نے دے دیا تھا ہم نا اہل ہیں جو نا اہلوں کے ہاتھ میں چلا گیا لیکن اے اللہ اب اسلامی سزائیں اس ملک میں عطا فرما دے تاکہ وہ سزائیں ہوں گی تو ہمارا معاشرہ محفوظ ہوگا اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ حکومت کرے یا آنے والی اے اللہ ہماری دعا ہے اسی حکومت سے یہ کام لے لے اور اس حکومت کے اندر جتنے بھی جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو فانسیوں کی مخالفتیں کرتے ہیں اور بیکار کی بقواس آئے دن کرتے رہتے ہیں حکومت میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں ان کو بھی یہاں سے ہٹا اور اس ملک سے ان کو نکال دے ان سے بھی ہمارے ملک کو پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ پاکستان میں اچھا نظام قائم فرما ہمیں سب کو راحت اور سکون عطا فرما سب کی جان مال عزت اور عبرو کی حفاظت فرما اے اللہ پاکستان کو استحقام وآلہ 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 اجمعین برحمتی کا یار رحمت اللہ